مکان کی اوپری منزل کے ایک چھوٹے سے چوراہے سے انہوں نے نیچے جھانک کر دیکھا گلی میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی انہیں کچھ شاہی مسلح سپاہیوں کے علاوہ سرخ وردی پوش فرنگی بھی چوکہ سنداز میں گشت کرتے نظر آئے یہی نہیں وہ لوگ کسی بھی آنے جانے والے پر اجانک شبہ کرتے ہوئے اس سے کھڑے کھڑے پوچھ کچھ شروع کر دیتے تھے اور جمعہ تلاشی بھی لے ڈالتے پہرہ واقعی سخت ہے دوست شازمان نے علی رہان کی کان میں سرگوشی کی ہمیں بہت محتاط پہنی کی ضرورت ہے ہم علی نے ہنکاری بھری یہ خطرہ محسوس کرتے ہی دونوں اندر کمرے میں آگئے جب تک عریبہ واپس نہیں لوٹا تھی ہمیں کسی ایک ہلکی پر کھڑے رہتے ہوئے نیچے دروازے پر مستقل نظر رکھنا ہوگی زمان نے کہا میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں دوست علی نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے مانیخیز مسکراہت سے کہا تمہیں ابھی تک عریبہ پر شبہ ہے ہاں زمان نے سنجیدگی سے کہا میں اتنی جلدی کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کر سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ عریبہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے علی نے کہا تو زمان اس کی بات پر چونکا یہ تم نے بھلا کس طرح اندازہ لگا لیا زمان کی آواز پسی پسی سی تھی جب میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے تو کیا تم نے نہیں رگایا ہوگا دوست علی مسکراہت اور زمان بے اختیار جھیبسا گیا بولا باوجود اس کے کہ میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا چلو باتیں چھوڑو اور ڈیوٹری سمحلو ہم سب اس وقت خطرے میں ہیں دونوں باری باری چند منٹوں کے لئے دریچے کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ایک گھنٹہ گزر گیا بندوقیں ان کے ہاتھوں میں تھمی ہوئی تھی اس وقت زمان کھپکی پر کھڑا تھا وہ نیچے گلی میں دیکھ کر چونکا رولی کو آواز دی وہ فوراں بڑھا عریبہ نیچے گھڑی تھی کچھ عریب قریب کے لوگ باگ بھی جمع ہو گئے تھے ان میں عورتے اور مر سبھی تھے ان کا تعلق قریبی گھروں سے تھا وہ سب عریبہ کے ساتھ مکام میں داخل ہو رہے تھے شاید شمائل کی تجہیز و تکفین کی جانی والی ہی تھی نیچے شور مچنے لگا دونوں اوپر ہی دوب کے بیٹھے رہے تھوڑے دیر بعد کسی بہانے سے عریبہ اوپر آئے اور ان سے سرگوشی میں بولی تم لوگ ابھی اوپر ہی رہو اور کسی قسم کی کوئی آواز مت نکالنا نیچے سب کو معلوم ہے کہ اب اس مکام میں میرے سوہ اور کوئی نہیں شمائل کے کفن دفن کے بعد ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے عریبہ یہ کہہ کر نیچے چلی گئی اگلے ایک دو بھنٹوں میں سارا معاملہ نمٹ گیا شمائل کی میرے دفنانے کے لئے لے جائی گئی اور اب مکام میں صرف عورتے رہ گئی تھوڑے دیر بعد وہ بھی ایک ایک کر کے عریبہ کو تسلیہ دیتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو چل دی اب مکام میں تینوں کے سوا اور کوئی نہ تھا عریبہ اوپر آ گئی میں باہر کی صورتحال کی خبر لے آئی ہوں اس نے کہنا شروع کیا علی اور زمان بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے تمہیں بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ نیچے گلی میں کتنا سخت پہرا ہے گھرگر تلاشی لینے کے باوجود بھی کسی نہ کسی آتے جاتے ہوئے شخص سے اچانک تلاشی کے ساتھ ساتھ پوچھ گو شروع کر دی جاتی ہے وہ رکی تو زمان اس کے چہرے پر اپنے نظر جمائے ہوئے بولا تم کہاں گئی تھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اب تمہارے سلسلے میں تلاشی کا اگلا مرحلہ کیا اختیار کیا جانے والا ہے کیا پتہ جلا پھر علی نے پوچھا ابھی تھوڑی دھیر میں ریاست کا سینہ پتی موج سنگھ اپنے خاص سپاہیوں کے میت میں خود بھی نکلنے والا ہے اور کسی بھی مشکوک نظر آنے والے گھر کی تلاشی لینے کے لئے بے دھرک اندر داخل ہو جائے گا اتنی چیکن زمان کے مو سے نکلا میں نے اس کی طرف دیکھتے اپنے سر کو اس باتی جنبش دی بس یہی ایک بڑا خطرہ بھی سر پر مسلط ہے عریبہ اور زمان نے دیکھا علی ریحان کے چیرے پر ایک آئیکی عجیب سی گھمبرتہ تاری ہو گئی تھی کیا سوچنے لگے علی زمان نے اس سے کہا میرا خیالہ ہمارا مشن خود ہی چل کر اس طرف آ رہا ہے مجھے اسے گومگو سے لہجے میں بولا کیا مطلب زمان نے سوال نظروں سے اس کی طرف دیکھا موج سنگ کو موت کے گھاٹ اتار دینا بھی ہمارے اس مشن کا ایک اہم حصہ ہے اس کی بات پر زمان نے ایک نظر سامنے بیٹھے عریبہ کے چیرے پر ڈالے اور بولا اس طرح عریبہ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے یہ دشمن کی نظروں میں زبردست مشکل کہلائے گی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے عریبہ نے فوراں کہا تمہیں اپنے مشن کے لیے جیسی آسانی ممکن ہو محسوس ہو پکر ڈالو میری فکر مت کرو فرنگیوں کے اس جنگ میں مجھے بھی تم دونوں کے ساتھ شامل سمجھو ان فرنگی غاصلوں کی وجہ سے ہی تو ہمارا گاؤں تباہ و برباد ہوا اور خود میں بے خانمہ ہو کر اس حال کو پہنچی ہوں یہ بتاتے ہوئے اس کا لہجہ مقموم سا ہو گیا زمان بغور اس کے چیرے کا جائزہ لے رہا تھا وہ حلوظ اس طرف سے نامعلوم سی بیچینی کا شکار تھا حالانکہ اب تک عریبہ نے ان دونوں کے ساتھ ایسی کوئی مشکلک حرکت نہیں کی تھی اس پر مکمل بھروسہ کر چکا تھا لیکن زمان حلوظ اس کی جانب سے اشتباہ انگیزی کا شکار تھا دیکھو بہن علی نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ہم تمہارے اس جذب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن آپ کے حالات جان کر ہمیں بے حد افسوس بھی ہوا ہے اس لئے ہم نے ہی چاہتے کہ تم ایک مزید کسی ایسی مثالات کا شکار بنا دیں جو تمہارے لئے ایک بڑی مسئبت کا سبب بن جائے عریبہ نے کچھ کہنا چاہا تاکہ زمان بھی گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے بولا اور میرا خیال ہے کہ اب شمائل کے مرنے کے بعد تم بھی آزاد ہو اس کا کاروبار اور یہ مکان اب تمہاری ملکیت ہی تصور کیا جائے گا تم نے اب تک ہمارے جتنی مدد کی اس کا ہم تہے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں مجھے میرے ساتھی کو جلدہ جلد یہ مکان چھوڑنا ہوگا باہر سخت پہرا ہے گلی گلی میں تم دونوں کی تلاش عریبہ کی بات ادھوری رہ گئی زمان بول پڑا یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم خودی سے حل کر لیں گے تم شاید مجھ پر ابھی تک شباہ کی ہوئے ہو عریبہ نے زمان کی طرف دیکھ کر شکریہ تھی لہجے میں کہا جب میں تم لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں تو پھر اتن جلد بازی کی کیا ضرورت ہے تمہارا شکریہ صرف سینہ پتی موشنگ تو نہیں ہوگا نا عریبہ نے غور کرنے کے سی انداز میں اس کے چہری کی طرف دیکھا پھر اپنے ساتھی زمان سے مخاطب ہوکر ایترب لہجے میں بولا میرا خیال ہے ہمیں عریبہ کی بات مان لینی چاہیے زمان خود ہچکچاہٹ میں مبتلا تھا سمجھ تو وہ بھی گیا تھا کہ ان مخدوش حالات میں عریبہ کا ساتھ ان کے مشن کو وسیطر کامیابی سے ہمکنار کر سکتا تھا مگر وہ ابھی تک اس جانب سے تشکیق میں مبتلا تھا میرا خیال ہے تمہارا ساتھی مجھ پر ابھی تک بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں عریبہ نے زمان کی طرف دیکھتے ہو علی ریحان سے کہا تو علی مسکرا کر بولا نہیں بہن ایسی بات نہیں دراصل ہماری تربیت کا سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ اپنے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو اور اگر کسی مددگار کا ساتھ میسر آ رہا ہو تو عریبہ نے اس بار براہرہ زمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا جس پر زمان کچھ گھڑڑا سا گیا مگر دوسرے ہی لمحے پورے اعتماد سے بولا اس کی وفاداری جانچنے کے لیے بدقسمتی سے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا جتنا کہ گزرتے ہوئے وقت اور حالات سے پتا چل سکے جانچنے والے تو غزب کی نگاہ رکھتے ہیں کیا تمہیں ابھی مجھ پر بھروسہ نہ ہو سکا جبکہ میں نے تم لوگوں کی خاطری شمائل کو قتل کیا اس میں تمہارا بھی تو فائدہ تھا اگر صرف میرے فائدے کی بات ہوتی تو میں کب کا اسے ختم کر چکی ہوتی زمان کی مہتات روئیے سے عریبہ کا لہجہ تلخ ہوتا جا رہا تھا تم موقع کی منتظر تھی زمان بھی اس کی ہر دلیل کو رد کرنے کے در پہ تھا چلو یہی صحیح اگر یہ بات ہے تو میرا کام ختم ہوا تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو ہم تمہیں ختم کر کے ہی اب اس مکان سے نکلیں گے اچانک زمان کا لہجہ بدل گیا تم ہمیں پھنسوا سکتی ہو زمان کہے جا رہا تھا اس کے اور عریبہ کی بحث تلخی سے اب ایک ایک ہی دشمنی پر اتر آئی تھی یہی وہ وقت تھا جب عریبہ نے باسورت ایک عجیب حرکت کر ڈالی وہ زمان کے بالکل قریب آئی اتنی کہ اس کی گرم گرم ساسوں کا تموج زمان کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگا اس کے بدن کی رانائے کی قربت اور اس سے پھوٹی قدرتی خوشبو اسے محسوس کیے دے رہی تھی وہ اپنی جگہ جہاں کا تہاں یکٹک اسے دیکھتا ہی چلا گیا حتی کہ عریبہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو دبوچ لیا اس کے نرمو نازک ہاتھوں کی گریفت بھی زمان کو ایسی غیر مرحس محسوس ہوئی تھی کہ وہ خود اس سے چھڑانے کی محض کوششی کرتا رہ گیا عریبہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سراہی دار گردن پر کس کر ڈالے اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی لو میرا گلہ دبا کر ابھی ختم کر دو مجھے شاید تب ہی تمہیں اعتبار آئے گا مجھ پر زمان نے اس کے اپنے سامنے کھلی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں اس کے دکھ کی نمی سی چمک نظر آئی اس کے تراشیدہ لب خم دوروں کے بوجھ سے تھر تھرا رہے تھے سایہ دار سی گھنیری پلکیں اس کی کجراری سے آنکھوں کو ایک پلک کے لئے ڈھامتی تو جیسے بھادو میں برسے ہوئے بھیگے بھیگے جنگل کا سامنظر پیش کرنے لگتی عشقوں کی غمناک سنگت میں پلکیں چمکنے لگتی تھی علی ریحان خاموش تھا زمان گونگ عریبہ پیچھے ہٹ گئی اور اٹھے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی سسکنے لگی زمان اور علی کی آنکھیں ملی تو علی نے اسے ایک مخصوص اشارہ کیا جیسے سمجھ کر زمان اپنے جگہ سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا عریبہ کی طرف بڑھا وہ حلوز کمرے کی دیوار سے لگی کھڑی سر جھکائے سسکے جا رہی تھی تب ہی زمان نے بہت دھیرے سہت کے ساتھ اپنا ایک آدھ اس کے کندے پر دھرا تو عریبہ نے جیسے تڑپ کا اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اس کا خوبصورت اور حسین مگر عشق بار چہرہ اس نے غم گسار کا عجیب سا تاثر دیتا دکھائی دیا ایسے میں پہلے بار زمان کا دل بھی دکھیاری اور علم نصیب حسینہ پر رکت زدہ ہو گیا مجھے افسوس ہے میں نے آپ پر شک کر کے آپ کا دل دکھایا زمان نے ہولے سے کہا اس کے لئے جو میں ملائمت امیز درمی عود کر آئی تھی در حقیقت ہم ایسے کازد کی سپاہی ہیں جو اپنے سائے پر بھی کم ہی بھروسہ کرتے ہیں اور یہ ہماری مجبوری بھی ہے اور بیٹھ کر آرام سے باتیں کرتے ہیں زمان اسے محبت سے تھامے واپس اس کی جگہ پر لے آیا عریبہ نے خود کو اس کے سپود کر دیا تھا زمان کے اس طرح سہارنے پر اس سے بھی اپنے دل کا بوجھ کا محسوس ہونے لگا تھا وہ تینوں ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے عریبہ نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے جب تک عریبہ بہن کے مکان میں ہماری خفہ رہائش قائم ہے ہم اپنے مشن کو کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں علی نے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے دھیرے سے کہا ہاں میرا بیب یہی خیال ہے عریبہ کو زہمت تو ہوگی مگر زمان نے اس کی طرف درزیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے رکا تو عریبہ نے فوراں اس کی طرف گہری نکاح اٹھا کے دیکھا زمان کو اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں عجیب سی گہرائی اور بھیدو پر تاثر کا شہبہ اگرتا محسوس ہوا تھا ایسا چند پل کے لیے ہوا تھا اس کے بعد عریبہ بولی مجھے والا کیسی زہمت ہوگی میں تو خوشی محسوس کروں گی کہ میری بے مصرف زندگی کسی نیک مقصد کے میں کام آئے اپنا منصوبہ بتاؤ موج سنگھ نکلنے والا ہوگا منصوبہ یہی ہے کہ ہم اسے موت کے گھاٹ اتاریں گے علی ریحان نے کہا اور تائیت اللہ نظروں سے زمان کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں مزدخرک ہوتا ہوا بولا میرا خیال ہے کہ موج سنگھ سے زیادہ اس فرنگی کمانڈرز کو موت کے گھاٹ اتارنا زیادہ سود مند رہے گا کیونکہ تری پال اور ناغرہ کی خلاف اصل سازش وہی تیار کر کے لا رہا ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ دلی میں قابض لیفٹنے جنرل مایکل شاہ کا نائب اور خاص آدمی بھی ہے ہم اس کے بعد پر علی نے ایک برسوشی ہنکاری خارج کی تھی اس کے میں دورا سنتائج حاصل ہوں گے زمان نے اپنے عملی حکمت عملی کی صراحہ جاری رکھتے ہوئے مزید کہا شہر میں قابض فرنگیوں کی ایک بڑی برگیٹ کو دھچکہ پہنچے گا اور ان کی بیرونی آزاد جیاسنوں کو بھی ساتھ ملنے اور لڑانے کا خواب ایک خوفناک شکل اختیار کر لے گا کیونکہ ان کے اتنے بڑے افسر کا دھڑڑے اس کے قاتل باقیوں کے لیے دہشت کا ہی سبب بنے گا کلیر اس کے بعد ہمیں مشن کا اگلا اور آخری محلہ تیار کرنا ہوگا علی نے مطمئن ہو کے کہا ہمیں فوراں تری پار کا رخ کرنا اور وہاں کے مسلمان نواب شہباز خان کو اس سازش سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس اغیار مہاراجہ چندر گبتہ اور فرنگی سامراج کی اس گھنونی سازش کے بارے میں بھی آگا کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنی حلیف ریاستوں کو اعتماد میں لے کر آپس میں جنگ کرنے سے گریزہ رہیں اور مذاکرات کے بہانے کسی فرنگی سامراجی افسر کے لیے آنے کی دعوت ہر بھی قبول نہ کریں برکہل ممکن طرح سے ان کا راستہ بھی روکیں تم دونوں کا منصوبہ بیداغ اور مربوط ہے ریبا نے کہا مگر اس کے لیے تم دونوں کو مہاراجہ چندر گبتہ کی محلنمہ حویلی تک رسائی حاصل کرنا ہوگی نہ صرف یہ بلکہ وہاں سے یہ خطرناک مشن مکمل کر کے زندہ بھی نکلنا ہوگا ہاں اسی کے لیے محلے وقوع کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے اپنے آمد کو خفیہ رکھنے کی ازہد کوشش کی تھی مگر بدقسمتی سے ہماری آمد ترشتہ ازبام ہو گئی اس لیے ہم نے مجبوراً ریاست کے سینہ پتی موجسنگ کو حلاق کرنے پر اکتفا کرنے کا سوچا تھا علی بولا ٹیکن میرا خیال ہے کہ اب عریبہ کی مدد سے ہم اپنے اصل شکار یعنی اس فرنگی افسر جان پال کو ہی موت کے گھاٹ اتاریں گے دوسرے شکار ہمارا نسبتاً سہل ہوگا یعنی موجسنگ زمان بھولا ہماری کوشش یہی ہوگی کہ موجسنگ کو بھی نہ چھوڑے علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تاکہ اس طرح فرنگی سامراجیوں کی دلوں میں ہی نہیں بلکہ ان سے گھڑ چھوٹ کرنے والی دیگر بیرونی راستوں کو بھی عبرت حاصل ہو سکے اب یہ تینوں چند ضروری باتیں کرنے لگے انہیں باتیں کرتے تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر نقارہ پیٹے جانے کی آواز پر تینوں چونک پڑے اس کے ساتھ ہی نیچے گلی میں بہاوازیں بلند منادی کی جانے لگی ہوشیار خبردار با خبر رہے سو ریاست ناغرہ کے سینہ پتی موجسنگ دشمن جاسوسوں کی تلاشی میں نکلے ہیں گھر کے دروازے کھلے رکھے جائے اور جو جہاں ہے وہی موجود رہے نہ کوئی گھر سے باہر نکلے نہ اندر داخل ہوتا نظر آئے یہ دشمن ریاست کے رائے کے جان کے دشمن ہیں اور ان کا مقصد انتشار پھیلانا اور کاروبار ریاست کو نقصان پہنچانا ہے اس لیے آپ سب سے بھی تعاون اور مدد کی درخواست کی جاتی ہے جس کا فرض یہاں کہ ہر مرد ہر عورت بوڑے اور بچے پر لاغو ہے اعلان ختم ہوا ڈھنڈور جی کی اس منادی کے بعد وہ تینوں ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے اس کے بعد لپک کر دریجے کی جانب بڑھے دریجے کے ایک پٹ ذرا سا کھسکا کر نیچے گلی میں جھانکا تو مخصوص وردیوں میں ملبوس بہت سے افراد مچوکس کھڑے دکھائی تھی جو گلی میں موجود ہر گھر پر کڑی نگاہ ڈالے ہوئے تھے سینہ پتی ابھی نہیں پہنچا ہے عریبہ نے سرگوشی میں کہا منادی کرا دی ہے وہ پہنچنے والا ہوگا علی بولا اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے ہمیں چھپنے کے لئے کسی محفوظ جگہ کی ضرورت پڑے گی زمان نے کہا تو عریبہ ایک لمحہ کو سوچ کر بولی ضروری نہیں ہے کہ موجسنگ ہر گھر کی تلاشی لے جس پر شوبہ ہوگا اسی گھر کی تلاشی لی جائے گی لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم ادھر ہی ٹھہرے رہو زمان کو عریبہ کی یہ بات بلکل بچکانا لگی جس کا اس نے برملہ اظہار بھی کر ڈالا بولا یہ انتہا درجی کی بے وقوفی ہوگی ہم اس خوش فہمی میں رہیں گے کہ اس مکان کی تلاشی نہیں لی جا سکتی جس گھر میں فوت کی ہو جائے وہاں اس کے امکانات کم رہ جاتے ہیں عریبہ نے مورا منع بغیر جباز پیش کیا میرا خیال ہے کہ عریبہ بہن کی بات درست ہے علی ریحان بولا مگر اس کا لہجہ گومگوسہ تھا زمان بولا باوجود اس کے اس خطرے کا احتمال موجود رہے گا کیونکہ جب انہیں بتایا جائے گا کہ اس مکان میں اب صرف ایک اکیلی عورت رہتی ہے تو ممکن کی نظروں میں اکیلی عورت کھٹک جائے اس لئے وقت ضائع کیے بغیر فوراں چھپنے کی کوئی محفوظ جگہ تلاش کر لی جائے عریبہ نے انہیں تیخانے کے بجائے اسی بالائی منزل کے گودام میں ایک سٹرونما کمرے کے اندر ایک ایسی جگہ چھپنے کے لئے دکھا دی جہاں تین دو پتوں کے گھٹلیوں کی بوریا رکھی ہوئی تھی اس کے بعد عریبہ نے نیچے جا کر سیال عبادہ اوڑ لیا اور چہرے پر ماتمی تاثرات قائم کر لیے چولے کا خاص طور پر جائزہ لیا کہ ظاہر نہ ہو یہاں چولا جلا ہے اسے سرد کر دیا گیا چائے وغیرہ کے تازہ استعمال کی اور برطن بھی ایک طرف سمیٹ کر رکھ دیئے کیونکہ فوت کی والے گھر میں وہ بھی پہلے دن یہ سب ان کے لئے مشکول کا سبب بن سکتا اسے یہ کام نٹاتے دیکھ کر علی اور زمان کو بیعریبہ کی ذہانت کا قائل ہونا پڑا تھا علی اور زمان نتوقع خطرے کا جائزہ لینے تک سردست دریچے کی قریبی کھڑے رہے نیچے گلی میں لوگوں کی عام درخت ایک دم جام کر دی گئی تھی جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا تھا اور پھر اسی وقت گھڑ سواروں کا ایک دستہ نمودار ہوا انہوں نے دیکھا تلوار اور گندوقوں سے لیس اس گھڑ سوار دستے کے دستے میں ریاستی اور چند فرنگی فوجی بھی شامل تھے ان سب میں سب سے آگے دو گھڑے تھے اور ان کے درمیان میں ایک گھڑے پر کسرتی بدن والا شخص مخصوص لباس میں سوار نظر آیا اس کے چہرے پر گھنی داڑی اور موچھے تھی سر پر چمکیلہ سا پگ تھا میان سے تلوار جھول رہی تھی چہرے پر روبر دب دبے کے ساتھ ایک رختوی بھی نمائیہ ہوتی تھی جو اسے تنمیزہ ظاہر کرتی تھی گھڑ سواروں کی رفتار آہستہ تھی اور وہ ایک کے گھر کے دروازے کا جائزہ لے رہے تھے ساتھ ہی اوپر بھی دیکھتے جاتے تھے علی اور زمان کو سمجھنے میں چندہ دیر نہ لگی کہ یہی سینہ پتی موجھ سنگ تھا گھڑ سواروں کا یہ دستہ پیادہ فوجیوں کی سنگت میں آگے بڑھ رہا تھا چندہ گھروں میں رکھ کر جس گھر کے طرح موجھ سنگ اشارہ کرتا فوجی حرکت میں آ جاتے اور چندہ منٹوں میں کسی بھی مشکول گھر کی تلاشی لے ڈالتے پیادل اور گھڑ سوار دستہ بھی ان کے مکان کے سامنے سے گزرنے لگا علی اور زمان کے دل یک بار کی زور سے دھڑکے اور وہ دونوں ایک دم دریچے کے پاس سے ہٹکے پٹ بھی آہستی کے ساتھ بھیڑ دیا تھا ٹھیک اسی وقت اسی مکان کے سامنے لوگ رک گئے موجھ سنگ نے مکان کی جانبی اشارہ کیا زمان اب دریچے کے پٹ کی باری ایک جھری سے ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا پیادل سوار دستے میں سے ایک دم دو فرق موجھ سنگ کے گھوڑے کی طرف بڑھے اور مدیبانہ انداز میں دست بستہ کھڑے ہو گئے موجھ سنگ اس مکان کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہوئے ان سے تحکمانہ انداز میں کچھ پوچھ رہا تھا اور تب ہی زمان کا دل یک لک اتھل کر ہلک میں آن ٹکا اس کا خدشہ درود ثابت ہوا موجھ سنگ نے اس مکان کی تلاشی لینے کا حکم صادر کر دیا تھا بلٹو دریچے سے ہٹتے ہی زمان نے علی سے کہا نیچے دروازہ بری طرح دھڑ دھڑایا جا رہا تھا یہ دونوں لپکت سٹور میں آگئے اور تیندو پتوں سے بھری ہوئی بوریوں کے پیچھے جادب گئے عربہ کے ہدایت کے مطابق انہوں نے سٹور کا دروازہ بند کر دیا تھا مگر اندر سے کنڈی نہیں لگائی تھی واقعی سٹور میں دانستہ پتی وغیرہ نہیں جلائی گئی تھی دونوں گھور داریکی میں دم سادے دوب کے بیٹھے رہے تہم ان کی دھڑکتی سواتے میں چوکستی دیچے سے کچھ آوازیں آتی رہی اس کے بعد یک لف خاموشی چھا گئی دونوں نے اس کون کا سانس لیا کہ شاید خطرہ ٹل چکا ہے دوسری لمحے ان کی خامخیلی ثابت ہوئی کیونکہ اس کے دو لمحے بعد ہی کھٹ کھٹ کھٹا کھٹ کی آواز اُبھری یہ ایک سے زیادہ فراد کے بھاری جوتوں کی آواز تھی اور وہ لوگ اوپر ہی آ رہے تھے علی اور زمان کے پورے وجود میں اندو ناک مصوصوں کے سناٹے اترتے چلے گئے موزی سامین حضرات مشرق و مغرب کے عجب انزاج کی یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز اللہ حافظ